دوستو جنوبی اپریقہ کے نلسل منڈیلہ کے آٹھ احکامات نے جنوبی اپریقہ کو ایک کامیاب قوم بنا دیا نلسل منڈیلہ مئی 1994 کو جب ایوانی صدر میں داخل ہوئے تو انہوں نے پہلے اڈر دیا کہ ایوانی صدر اور اپس میں موجود تمام گورے اپسر اپنے پرانے عہدوں پر کام کرے گے کسی گورے کو نوکری سے نہیں نکالا جائے گا دوسرا اڈر یہ تھا میرے سیکیورٹی کی ذمہ داری انہیں گورے اپسروں کے پاس رہی گی جو انگریز صدر کی حفاظت کرتے تھے کسرا اڈر یہ تھا میں اپنے مہمانوں کو خود چائے بنا کر دوں گا کوئی ویٹر مجھے اور میرے مہمانوں کو سرب نہیں کرے گا چوتھا اڈر یہ تھا میں اپنے ذاتی گھر میں رہوں گا اور شام کے وقت نیٹ سٹاپ کے سوا کوئی میری ڈیوٹی نہیں کرے گا پانچوہ اڈر یہ تھا ملک میں موجود تمام گورے جنوبی اپریقہ کے شہری ہے اور جو انہیں تنگ کرے گا اس کی خلاب قانون کی مطابق کا روائے ہوگی چھتا اڈر یہ تھا آج سے میرا کوئی سیاسی اور ذاتی مخالب نہیں میں اپنے تمام مخالبوں کے پاس گارس کے بغیر جاؤں گا ساتھا اڈر یہ تھا ملک کی سرکاری میٹنگز میں میری خاندان اور میرے دوستوں میں سے کوئی شخص شامل نہیں ہوگا اور آٹھا اڈر یہ تھا کہ میں اس ملک کا ایک عام شہری ہوں چنانچہ میرے ساتھ وہو قانونی سلوک کیا جائے جو ایک عام شہری کے ساتھ ہوتا ہے یہ آٹھ احکامات تھے جنہیں جاری ہونے میں چند منٹ لگے اور بدترین خانہ جنگی کی شکار جنبی اپریقہ کو پہلے ہی دن اپنی منزل کا تعاین ہو گیا انیس سو چورانمے تک سوٹا اپریقہ دنیا کا خطرناک ترین ملک مانا جاتا تھا مگر نلسل منڈیلا کے اقتدار سنبھالنے کے محض ایک سال بعد انیس سو پچانمے میں سوٹا اپریقہ میں رگبی کا ورڈ کپ اور پھر دو ہزار دین میں کرکٹ کا ورڈ کپ مناقض ہوا اور یہ آج دنیا کی ترقیابتہ اور مضبوط ممالک میں شمار ہوتا ہے یہ درست ہے کہ منڈیلا کی ابتدائی آٹھ احکامات سے جنبی اپریقہ میں ندی واریچین بنی نہ یہ برطانیہ بنا نہ ہی یہ واشنگ ٹنگ بنا اور نہ ہی ان احکامات سے ان کا ریلوے سٹیل میلز، ائرلائنز، وابڈا اور معیشت ٹھیک ہوئی جنبی اپریقہ کو قوم بنا دیا اور چار سال بعد جنبی اپریقہ کی اسی پیسد مسائل حل ہو گئے یا پھر یہ حل ہونا شروع ہو گئے نرسل منڈیلا نے کہا کہ سیاستدان اگلی الیکشن کا سوچتا ہے جبکہ لیڈر اگلی نسل کا سوچتا ہے ناظرین اس طرح سن دو ہزار تیرہ میں ترکی کی کل ملکیت اور پیداوار ایک ٹریلین سو ملین ڈالر تھی جو کہ مشرق وستی کے مضبوط ترین تین اقتصادی قوتوں یعنی ایران، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی مجموعی پیداوار کی برابر ہے اردگان نے سالانہ تقریباً دس پوائنٹ کی حساب سے اپنے ملک کی معیشت کو ایک سو گیارہ نمبر سے سولہ نمبر پر پہنچا دیا اور ترکی دنیا کی بیس بڑی طاقتور جیت فنٹی کی کلب میں شامل ہو گیا اسطنبول ائرپورٹ یورپ کا سب سے بڑا ائرپورٹ مانا جاتا ہے اس میں دن میں بارہ سو ساٹھ پروازی آتی ہے مقام ائرپورٹ کی صبح کی چیس سو تیس پلیٹس اس کے علاوہ ہے ترک ائرلائن مسلسل تین سال سے دنیا کی بہترین پیزائی سرویس ہونے کا عزاز حاصل کر رہے ہیں اپنے اس دوری حکومت میں ترکی نے پہلا بکتربنٹ ٹینک پہلا ائرکرافٹ پہلا ڈرون اور پہلا سیٹالائٹ بنایا اردگار نے دس سالوں کے دوران ایک سو پچیس نئی یونیورسٹیا ایک سو نواسی سکول پنچ سو دس ہسپتال اور ایک لاکھ نواسی ہزار نئی کلاسز بنوائے دس سال پہلی ترکی میں پی فرد امدن تین ہزار پانچ سو ڈالر سالانہ تھی جو دو ہزار تیرہ میں بڑھ کر گیارہ ہزار ڈالر سالانہ تک پہنچ گئے یہ شرحہ پرانس کی پی پر چھرح امدن سے زیادہ ہے اسی دوران ترکی کرنسی کی قیمت میں تیس گنہ اضافہ ہوا ترکی میں تنخواہوں اور اجرتوں میں تین سو پیسر اضافہ ہوا مزدوروں کی کم از کم تنخواہ تین سو چالیس لیریہ سے بڑھ کر نو سو ستاون لیریہ ہو گئی لیریہ ترکی کے پیسے کو کہتے ہیں ترکی میں تعلیم اور صحت کا بجٹ گپا کے بجٹ سے زیادہ ہے ترکی میں پینتیس ہزار ٹکنالوجی لیب بنائے گئے اردگان نے سنتالیس ارب کا بجٹ خسارہ پورا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ جون میں ورلڈ بینک کے قرضے کی تین سو میلین ڈالر کی آخر قص بھی ادا کر دی صرف یہی نہیں بلکہ ترکی نے ورلڈ بینک کو پانچ ارب ڈالر کا قرضہ بھی دیا اور اسی طرح ملکی خزانے میں سو ارب ڈالر کا اضافہ کیا دس سال قبل ترکی کی برامدات 23 ارب ڈالر تھی اب اس کی برامدات 153 ارب ڈالر ہے جو کہ دنیا کے 190 ممالک میں پہنچتی ہے ان برامدات میں پہلے نمبر پر گاڑیا اور دوسرے نمبر پر الیکٹرانک کا سامان آتا ہے یورپ میں بکنے والے الیکٹرانک اشیاں میں ہر تین میں سے ایک ترکی کی بنی ہوئی ہوتی ہے ترکی کی شہری اور دیہی علاقوں کے 98% گروہ میں بجلی پہنچ چکی ہے نلسل منڈیلا طیب اردگان سویڈن اور ملیشیا کی مہاتیر محمد کے نقش پر چلنے کا اعلان کرنے والے نئے وزیراعظم عمران خان کو حقیقی معنوں میں مذکور ممالک کی حکمرانوں کی افکاروں و عمال سے سیکھنا چاہیے اور ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے نصر پاکستانی معیشت پر مصبت نتائج مرتب ہو بلکہ عدالتی نظام قول کو بھی عادل انصاب پراہم کرنے کی حقیقی نویت سنائیں ناظرین ہمارے نئے وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے کہ ہم وزیراعظم ہاؤس کو ریسرچز کیلئے وقب کریں گے اور خود ایک چھوٹی سی کارائے کی جگہ میں رہیں گے جہاں پر نزیانہ نوکر ہوگے اور نسیکیورٹی گارڈز اسی طرح وزیراعظم کی تمام گڑیوں کو نعلام کریں گے اور سب سے اہم بات عمران خان نے کہا کہ ہم اپنے غریب عوام پر پوکس کریں گے جو انشاءاللہ کامیابی کے ایک نشان ہے اور اب تک جو بھی قدم عمران خان صاحب نے اٹھایا ہے وہ وہ بہت خوشائندہ ہے اور جس طرح کی ترقی ترکی اور افیقہ نیکی ہے انشاءاللہ انہیں کی طرح ہمیں پاکستان بھی روشن نظر آ رہا ہے اللہ تعالی عمران خان کو ایک اچھا لیڈر ہونے کی توفیق عطا پرمائیں اور پاکستان کو ایک کامیاب اسلامی ریاست بنائیں آمین ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ